اختلاف کرتے ہیں تو اس کا تعلق علم سے ہوتا ہے چونکہ تابعین کے دور میں جو دو مکبے فکر بنے ایک احل الاسر والحدیث اور دوسرا مکبے فکر ان کا اختلاف علمی تھا اس لیے جو اہل عدیث جو ہیں وہ اب پائے جاتے ہیں یہ مسئلہ زیادہ جو ہے یہ عوام کا ہے اور عوامی مسائل کے اندر گروہ بندی کی بنیاد پر جو ہے وہ عوام الگتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو تابعین کے دور میں جو علمی اختلاف بتایا ہے میں اس کا آپ کے سامنے جو ہے وہ فرق کر رہا ہوں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اجتہاد جو ذہنی مشکت اور اپنی جس طرح ذہن و دماغ کی طاقت ہو وہ صرف کر کے جو ہے وہ جب اجتہاد کیا جاتا ہے تو اجتہاد کی شکل صحیح تو یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ صرف کسی چیز کو کسی پر لگو کرنے کا نام ہے اور دو چیزیں اس وقت جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے ایک تو واقعہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ اس وقت کے اعتبار سے جو ہے وہ کون سی چیزیں جو ہے مناسب سمجھتے ہیں جو اس پر لگو کی جائیں یہ طریقہ جو ہے یہ آخر الحدیث کا ہے اور اسی لیے آخر الحدیث میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں کہ اجتہاد کے بعد جو اجتہاد کا نتیجہ ہے یا اجتہاد کا سمرہ ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے اگرچہ دلائل کے اعتبار سے کہ جس بنیاد پر یہ اجتہاد کیا گیا ہے کیونکہ آخر الحدیث جو ہیں وہ اس اجتہاد کو جو ہے وہ کچھ دائمی چیز نہیں سمجھتے ہیں اس اجتہاد کو صرف اتنی اہمیت ہے کہ پیش آمدہ واقعہ کے اعتبار سے یہاں اس آیت کا اطلاف ہوتا ہے یہاں اس حدیث کا اطلاف ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ایک چیز تو اجتہاد کے اندر یہ تیپ آگئے تعلق جو ہے وہ صرف وہی سے ہے وہی کے علاوہ جو اجتہادات کیے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر اختلاف جیسے کہ کیا مسال مرسلہ استقرار اسی طرح جو ہے وہ عرف اس طرح کی چیزوں میں اختلاف تو پایا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ وہی کو میار حق سمجھ کر باقی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ اپنا رویہ حلقہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہوتا لیکن یہ سمجھنا یہ بھئی اجتہاد کی صورت میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہی نہیں یہ بھی غلطی ہے اگر یہ اختلاف جو ہے وہ نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اجتہاد کے بارے میں جو ہے اس طرح کا ارشاد نہ فرماتے فرمایا کہ ایک اجتہاد کرنے والا وہ ہے جو صحیح بات کو پا لیتا ہے اور صحیح بات کو پانے کے بعد اپنے پیش حامدہ معاملات میں اس صحیح بات کا اطلاق کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اصل جوہر جو صحیح ہے اور اس کا پیش حامدہ واقعہ کے مطابق کرنا یہ جو ہے وہ اصل اہمیت رکھتا ہے اہمیت نہیں رکھتا کہ اس میں اصل چیز جو ہے وہ جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے میں آپ کو اس کی ایک عدی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ آپ کے علم میں ہے کہ سعید بن و سیب کے بعد جن لوگوں میں یہ مسائل جو ہیں بہت زیر باس آئے ان میں امام مالک اور امام مالک کے ساتھ امام شافی اور امام شافی کے بعد جو ہیں وہ امام آمد بن حنبل اور اس کے بعد وہ محدثین جنہوں نے تدوین کا کام کیا ہے امام بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک دارمی تک یہ تمام لوگ جب اجتہاد کرتے ہیں تو ان کا آپس میں اجتہاد فرق بھی ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ میں نماز کی حالت دیتا ہوں امام مالک جن نمازوں کے اندر قرات انچی کی جاتی ہے اس میں وہ مقتدی کی قرات کے قائل نہیں ہیں کہتے ہیں مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے امام شافی نے اس کے بارے میں جو ہے وہ انتہائی رویہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے ہر نماز میں جو ہے وہ قرات جو ہے وہ انچی ہو یا نیچی ہو امام اور مقتدی دونوں کے لیے فاتحہ جو ہے وہ لازمی ہے امام بخاری نے بھی یہی موقع فکتار کیا ہے اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے جز فاتحہ خلف الامام کے نام سے جو ہے وہ ایک ایک موضوع پر جب کوئی مصنف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جز کرتے ہیں اسطلاع میں تو یہ جو کام ہے امام بخاری کا بھی یہی ہے امام بخاری کا موقع بھی وہی ہے جو امام شاہر لیکن امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز اگر سورس فاتحہ رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے حالانکہ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ وہ وقت میں فکر ہے جو آپ نے آپ کو اہر الاسحر والحدیث کر رہتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیش آمدہ مسئلے کے اندر جو ہے وہ کوئی اہل علم کا اختلاف اس سے پریشان نہیں ہونا تھا یہ اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے کس انداز سے جو ہے وہ اجتہاد کیا ہے اس اجتہاد کے جو اصول ہیں ان کی بنا پر جو ہے وہ ان کے اختلاف وہ ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سن جاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو آدمی نین سے بیدار ہو اسے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کسی پانی کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے سب سے پہلے جو ہے وہ ان ہاتھوں کو پانی باہر لے کر اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ تین دفعہ دھولے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالے تو کوئی ہاتھ نہیں میں اس کے اندر آپ کو امام بخاری کا اور امام آمد بن حنبل کا اندازی اجتہاد جو ہے بتاتا ہوں امام بخاری اور آمد بن حنبل اس معاملے میں بڑی اہمیت اکتے ہیں کہ ان کے نزدیک کتاب اس سنن سے باہر کوئی اجتہاد نہیں اصل میں یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ وعی کے علاوہ کسی اور جگہ بھی اجتہاد کیا جا سکتا ہے بعض لوگوں نے تدبیر کو فنی کاموں کو بھی جو ہے وہ اجتہاد کا نام دے دیا ہے اور ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دعویٰ کر کے کہ اس پر اجماع ہو گیا ہے اور اجماع وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ فنی لوگ وہ بھی ساتھ تعاون کریں جو اہل علم ہیں وہ استمبات و اجتہاد کریں اور اس طرح سے جو کام تیار ہوگا جی وہ زیادہ مکمل ہوگا اصل میں بات جو ہے وہ یہ اس وقت تو ہو سکتی ہے جبکہ اہل فن جو ہیں وہ دوسروں سے اختلاف نہ کریں لیکن اگر اہل فن جو ہیں وہ دوسروں سے اختلاف شروع کر دیں جیسے کہ آپ دیکھئے اب کراؤنا جو ہے یہ ایک بیماری ہے اس کے اندر جو فنی لوگ ہیں ڈاکٹر وہ تو اس کراؤنا کے بارے میں اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ انہیں کسی اور بات کی فکر نہیں ہے لیکن علماء دین ان کا کراؤنا کے بارے میں جو ہے وہ یہ رائے ہے کہ اصل میں یہ کراؤنا جو ہے ایک علاقے میں جب یہ اس طرح کی بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ ہوا پر بھی ہوتے ہیں تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جسے علاقے میں کوئی وبا پھیلی ہو وہاں آپ داخل نہ ہو اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جو اس فضاء میں رہتے ہیں وہ وہاں سے باہر نہ لکھ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ چونکہ سپر قوتوں کا کام یہ تھا کہ ساری جگہ پر جو ہے وہ اس بیماری کو پھیلائیں تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ساری جگہ پر بیماری کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ ایسا کام کی یہ ہے کہ اب کیونکہ ان علاقوں سے نکلنے والے لوگ ایک بڑی تعداد میں جو ہیں وہ ان علاقوں میں آپ سے جو ان کے اصل اپنے گھر تھے کیونکہ ہمارے پاکستان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اعلیٰ میار زندگی کی امید میں جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں گیا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں چائنہ سے یہ بیماری کیوں اٹھی ہے خاک کسی نے جو ہے وہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کسی ماہر نے جو ہے وہ اس کو تیار کیا ہے اور تیار کر کے جو ہے اس کو چھوڑا گیا ہے لیکن چائنہ میں یہ بیماری اس طرح کیوں اٹھی اصل بات یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ گندی چیزوں میں پائی جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سابن سے ہاتھ دو اور بیس سیکنڈ جو ہیں وہ کم از کم دونے میں لگیں آپ کو یعنی یہ ایک پرہیز بتائی جاتی ہے ہم جو ہے وہ اگر کسی کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں گندی چیز کو سور کے پکھانے کو ہم نے ہاتھ لگا دیا یا ہم نے جو ہے وہ اور چوہا ہے اس کی گندگی دیکھ کر جو ہے وہ ہم نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو ہم تو ہاتھ کو لازمت ہوئیں گے لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ جو ہیں وہ سور کھاتے ہوں اور اس طرح جو ہے وہ چھپکریاں جو ہیں وہ کھاتے ہوں گرگڑ کھاتے ہوں اور چوہاں کھاتے ہوں اور وہ بھی جو ہے وہ زندہ چوہے بڑے بڑے ان کے ہاں چوہے ہوتے ہیں بہت انہیں پالے ہوئے تو میں نے ایک تصویر دیکھی اس کے اندرے یہ تھا کہ ایک آدمی ہے جس نے جو ہے وہ زندہ چوہا پکڑا اور اس کو جو ہے وہ دانتوں سے اس کی گردن اور مو کاٹ لیا اور وہ تو چبانے لگا اسے اور باقی چوہا جو ہے وہ ختم اب بتائیے کہ جن کی پیٹ میں چوہا چلا جائے جن کی پیٹ میں جو ہے وہ چمگادر چلا جائے آپ کو پتہ چمگادر کا سوپ جو ہے یہ بڑا مہنگا ملتا ہے اور صرف امیر لوگ اپنے عمارت دکھانے کے لیے جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اب یہ چمگادر کی تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تفسیر پیش کر دی ہے لیکن قرآن مجید کے اندر بھی اتنی بات موجود ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمہارے اوپر پاکیدہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں اب آپ دیکھئے نا سور جو ہے یہ بہت زیادہ پرید ہے اگر کتے کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک زہریلہ مادہ ہے اس لیے کتے کے نپاک ہونے میں اور کتے کے پاک ہونے میں اختلاف ہے لیکن میں سور کی مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بے این ہی نپاک ہے تو اس کے نپاک ہونے کی آپ دیکھئے صورت ہار یہ ہے کہ یہ جو گندگی کرتا ہے فوراں فارغ ہوتا ہے سب سے پہلے اس گندگی کو کھاتا ہے اس لیے جو اب سور کے لیے جو وہاں بنائے گئے ہیں باڑے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تیز پانی چھوڑا ہوتا ہے اور فرش بھی جو ہے وہ پھر سرد مالا ہوتا ہے تاکہ جب یہ پکھانا کرے تو تیز پانی جو ہے اس پکھانے کو باہر کے لے جائے دیکھیں یہ چیزیں ہیں سور جو ہے جب اس کا این نپاک ہے تو اب جو ہے وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری جو ہے یہ اصل میں ان نپاک چیزوں کو کھانے والے جو ہیں ان میں زیادہ پھیلی ہے اور چونکہ امریکہ اور یورپ بھی سارا سور کھاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہاں بھی یہ بیماری جو ہے وہ پھیلی ہے لیکن جو مسلمان ملک ہیں وہاں تو یہ چیزیں نہیں چلتی اگرچہ ایسے مسلمان ملک بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیکھ اور انہیں سور اور شراب وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے حوالے سے جو ہے وہ تیار رکھی ہوتی ہیں اور وہاں بکتی ہیں باقتورت لیکن جو مسلمان اچھے مسلمان ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی غزا گندی ہے اور جس کی غزا گندی ہو اس کے ہاتھ دونے سے کیا بنے گا تو اس لیے جو پاکستان ہے اور اس طرح کے جو اسلامی ممارک ہیں ان کے اندر جو اس طرح جو ہے بہت پروپر گنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ پرہیز نہیں کرتے اصل بات یہ ہے کہ یہ گندگی کھاتے نہیں ہیں اور جو گندگی کھاتے ہیں دیکھئے انہیں اگر کہیں شریعت کا پتہ ہوتا یا قرآن سے واقع ہوتے ہیں کہ ہم گندگی کھاتے ہیں آپ کو کہ جب چین کے اندر کی بیماری بہت پھیل گئی چینیوں نے کیا کیا کہ وہ مارکیٹ جہاں کتے اور بلیاں جو ہیں وہ بکتی ہیں زبا ہو کر تو اس مارکیٹ کو بند کر دیا کہ یہ کتے اور بلیاں جو ہیں یہ گندی ہیں مطلب یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں کتے کا گوشت ہو اور جس کے پیٹ میں بلی کا گوشت ہو اور جس کے پیٹ میں جمگادر کا سوپ ہو اور اسی طرح جو ہے جس کے پیٹ میں گریگٹ ہو اور یہ چوہا ہو اور ساپ ہو ہوں یعنی سامب تک وہ کھاتے ہیں تو یہ سوپ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ سامب کا اور اس کے علاوہ چمگادر کا سوپ جو ہے یہ بہت مہنگا بکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں بڑے فوائد ہیں اب وہ لوگ بتائیے کہ جتنے مردی آت دولیں وہاں یہ بیماری ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں تو ہے سب کچھ موجود ہم باہر کی گندی چیزیں تو نہیں کھاتے لیکن ہمارے پیٹ میں جو پکھانا ہے وہ بھی جب یہی چیزیں کھائیں گے تو اسی کی جو ہے وہ فضلہ بنتا ہے تو اسی میں بتا رہا ہی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان پر کن چیزوں کا اطلاق ہوگا ان پر ان چیزوں کا اطلاق ہوگا جو خبیص قرار دی ہیں گندی اور ناپاک قرار دی ہیں تو میں نے آپ کے لیے مسئل شروع کیا تھا امام آمد بن حنبل اور امام بخاری کا آپس میں جو ہے وہ ایک مسئلے میں اختلاف ہے امام آمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نین سے بیدار ہو تو وہ جب تک اپنے ہاتھ نہ دھولے اس وقت تک جو ہے وہ کسی برطن کے اندر وہ ہاتھ نہ ڈالے ہے اب برطن میں اگر وہ ہاتھ ڈال دے تو کیا اس وہ برطن کا جو پانی ہے وہ نپاک ہو جائے گا امام آمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے وہ پانی نپاک ہو جائے گا چونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیت کی تھی اس نے اس کے مطابق کام نہیں کیا امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ اب دیکھیں نا اب تو ہمارے ہاں پانی کی وافری ہے لیکن ان زمانوں میں پانی تو بہت مشکل سے ملتا تھا تاکہ وہ اسی لیے مجبور تھے کہ زمین کے ڈھیلوں سے جو ہے وہ یا پہاڑوں کے پتھروں سے جو ہے وہ اسنجا کریں تو اس وقت جو ہے وہ ان کی دبر بھی وہ بھی گندی ہوتی یعنی جہاں تک دو ڈھیلوں سے صاف کر ریا باقی گندگی تو وہیں خوشک ہو گئی اسی طرح جو پشاب جو ہے خوش کر ریا اس گندگی جو ہے وہیں رہی تو اب جو ہے وہ رات کو سوتے وقت وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سیلے ہوئے کپلے بھی نہیں پہنتے تھے تو اب رات کو سوتے وقت اگر گندی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھ جو ہے وہ دھونے چاہیے لیکن جو ہے وہ امام آمد بن حمل کہتے ہیں کہ اگر نہ دھوے گا تو گندگی میں وہ وہ پاری بھی گندہ ہو جائے گا لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ مستحب ہے واجب نہیں ہے اور یہ بھی صورت ہار یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ گندہ نہیں ہوگا ان کی دلیل اقت میں کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک آپ پاک سوئے تھے آپ کا ہاتھ گندی جگہ لگا ہے کہ نہیں یہ مشتبہ چیز ہے ختمی تو نہیں ہے اور مشتبہ چیز جو ہے وہ یقین کو نہیں ختم کرتی جیسے اس کی مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے پیٹ اس کی دبر سے جو ہے وہ ہوا خارج ہو جائے جا آواز آئے تو پھر وضو ٹولے گا اسی طرح جو ہے وہ پشاپ پکھانا بھی اس نے نہ کیا ہو اور پھر اس کا وضو ٹولے گا حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ مسجد میں بس سو جاتے اور ان کا چونکہ دھیان ہوتا ہے ہم نے وضو کیا ہوا ہے تو خوراٹے بھی لینے لگتے لیکن پھر بھی جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ ہمارا وضو باقی ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر بڑی نرمی ہے اب جو ہے وہ امام بخاری نے کہا کہ مشتبہ چیز جو ہے اس سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہیں کوئی بو نہ آئے یا آواز نہ آئے کیونکہ ہوا دورتا سخاج ہوتی ہے یا تو ہے اور یا اس کی آواز ہوتی ہے تو کہا جب تک آواز چونکہ تمہاری پاکی یقینی تھی اور یہ چیز جو ہے یہ مشتبہ ہے تو امام بخاری نے اس کی وجہ جان کر جو ہے وہ اور رائے اختیار کی ہے تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں انداز ہے امام آمد بن ہنبل نے جو ہے وہ چونکہ حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے اس لیے حدیثوں کو جمع کرنے میں امام آمد بن ہنبل نے اور حدیث کی خدمت کرنے میں بڑا کام کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ان کی اپنی اکیلی کتاب تمام حدیث کی کتابوں سے جو ہے وہ زیادہ اس میں حدیثیں ہیں مسند آمد کے اندر حتیٰ کہ کہتے ہیں کوئی حدیث ایسی جو قابل عمل ہو وہ میں نے چھوڑی نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ بعض حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ دوسروں کی رائے اور ہے اور جہاب عزت المحدثین میں شامل ہوتے ہیں یعنی بہت جو پائے کے مہر محدثین ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں اس لیے امام آمد بن ہنبل جو ہے اگر کسی حدیث پر تنقید کریں تو فوراں اہل ایلم جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس لیے امام آمد بن ہنبل نے ایک کتاب دکھی ہے اطاعت الرسول یعنی انہوں نے زیادہ موضوعات پر کام نہیں کیا اطاعت الرسول پر ناسخ و منسخ پر جو ہے وہ کام کیا ہے اور اس ان موضوعات پر ان کی کتابیں موجود ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام آمد بن ہنبل اور امام بخاری دونوں ہی جہاب عزت المحدثین سے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امام بخاری جو اس کی حکمتیں ہیں ان کی طرف بہت جاتے ہیں اور امام آمد بن ہنبل جو ہے وہ حکمت کی طرف جاتے نہیں اس لیے وہ بہت سی چیزیں وہ ایسی لے لیتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم بخاری پڑھ رہے ہیں تو بخاری کے وہ انداز ہمیں عرم ہو امام آمد بن ہنبل اور امام بخاری دونوں ہی اس بات کے قائل ہیں کہ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے اس حدیث میں غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے یا آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مقصد کیا ہے جب کسی عبارت سے مقصد جو ہے وہ ذہن میں ہو اور انسان اس عبارت سے کوئی بات سمجھے تو اس کو بولتے ہیں نس اسطلعہ میں اس کو بولتے ہیں نس اور اگر جو ہے وہ مقصد نظر انداز کر دے ان کو دیکھے تو ان کو بولتے ہیں ظاہر یعنی نس اور ظاہر کا جو ہے وہ فرق ہے تو اس لیے نس جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے ظاہر جو ہے وہ تو اس کے لفظوں کا صرف مفہوم ہے ممکن ہے مراد اور ہو تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے متعلق بڑی کوشش کرتے تھے کہ یہ نس ہو امام بخاری جو ہے ان کا نس پر بہت زور ہے تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ نس کی اہمیت آمد بن حنبل بھی نس پر زور دیتے ہیں لیکن بساوقات الفاظ کی طرف چل جاتے ہیں تو اس لیے ظاہریہ نے امام آمد بن حنبل سے زیادہ فیدہ اٹھایا ہے امام بخاری سے فیدہ نہیں اٹھا سکے وہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل الحدیث کے نزیق جو ہے وہ تو اجتحاد صرف اطلاق ہے لیکن اہل الرائے کے نزیق اجتحاد کے جوری فرق میں آپ کو تین بتا دیتا ہوں اس لیے کہ کل میں نے اپنی گفتگو کو یہی چھوڑا تھا پہلی بات یہ ہے کہ جو غور و فکر کیا ہے پوری طاقت صرف کر کے اور مشکت بھی اٹھائی ہے علمی طور پر جو آپ نے اجتحاد کیا ہے وہ اجتحاد جو ہے وہ کسی فکح و واقعہ پر یعنی واقعہ کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر اس پر اس پر لاغو ہوگا اب جب یہ اجتحاد جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لاغو ہوگا لاغو ہونے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے لاغو کرنے کے لیے جو ہے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ امام بخاری رامت اللہ رہے نے بساوقات اس چیز کو عام کر ریا ہے جیسے کہ امام بخاری نے جو ہے وہ گوڑے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتحاد فرمایا کہ یہ کسی کے لیے عجر ہوتا ہے کسی کے لیے سطر ہوتا ہے اور کسی کے لیے یہ جو ہے وہ ہوتا ہے وزر یعنی یہ جو تین صورتیں ہیں امام بخاری نے اپنے باپ کے اندر ہی بیان کیا ہے کہ اگر یہ گوڑے کی بجائے بات گدے کی کی جائے تو یہ جو نص ہے وہ گدے پر بھی مشتمل ہے یعنی امام بخاری عام طور پر استدلال کی اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو وسیع لے جاتے ہیں لیکن استدلال کے قائل نہیں ہیں جیسے کہ حافظ ابن حضم وہ استدلال کے قائل نہیں ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ حکمت کو قطن چھوڑ دیا ہے اور ان کی حارت یہ ہے کہ ویسے انہوں نے بھی کوشش کی ہے کیونکہ کتاب و سنت کے علاوہ وہ کسی چیز کے اندر جو ہے وہ اجتحاد کے قائل نہیں ہیں اس ہاتھ تک تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں کہ وہ تقلیل سے بھی بچتے ہیں لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ تقلیل سے بچنے کی صورت ایسی بنا لینا کہ ایک مفتی اور ایک عام آدمی برابر ہو جائے بھی صحیح طریقہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام لوگ مسائل بتاتے ہیں ان کو منع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شہابی تھا جس کو جو ہے وہ سر میں زخم آ گیا سفر کے اندر یا لڑائی کے اندر اس نے جو ہے وہ اسے رات کو نپاکی ہو گئی آپ سمجھتے ہیں جسے احترام کہتے ہیں اس نے عام لوگوں سے پوچھا عام لوگوں سے جب پوچھا کہ جی مجھے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے تو لوگوں نے کہا نی نپاکی ہو گئی ہے پھر تو آپ کو غسر ہی کرنا چاہیے پانی موجود بھی ہے جب پانی موجود ہو تو پھر غسر نہیں چھوڑ سکتے آپ اس نے غسر کر لیا اور اس کو جو ہے وہ قضاز ہو گیا قضاز ایک بیماری ہے انگریزی میں اس کے بولتے ہیں ٹیٹنس یہ جو ہم گر پڑتے ہیں نا کبھی سکوٹر سے کسی ایسی چیز سے جبکہ ہمیں مٹی لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر لوگ پہلا کام یہ کرتے ہیں ٹیٹنس کا ٹیگہ لگاتے ہیں ٹیٹنس یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دونوں اصحاب میں یہ بات اس لیے اس کے بعد نسان کو موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ آدمی مر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اسے مارا ہے کن لوگوں نے جو علم والے نہیں تھے اور آپ نے فرمایا شفاول ایس سوال جو حاجت کی وجہ سے کوئی چیز چاہتا ہے ہے تو وہ سوال کرے دیکھیں سوال کس سے کرے اہل علم سے سوال کرے اب ابن حضم نے اہل علم کا مسئلہ ختم کر دیا ہے تقلید میں اس نے یہ کہا ہے کہ کسی آدمی کو جو ہے جب اہل علم کے پاس جائے تو جا کر تھے یہ پوچھنا چاہیے کہ قرآن کی آیت کونسی ہے جس سے آپ نے استعداد لیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث کونسی ہے اب بتائیے کہ اگر وہ قرآن کی آیتیں ہونا دیسیں پیش کرنی شروع کر دے تو اب اس کے طریقے تو وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اس سے استمباد کیسے ہوتا ہے کیسے اس سے اجتہاد ہوتا ہے وہ بچار آدمی آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ پوچھے گا کہ تمہارا فتوہ کیا ہے تو حرام ہو گیا اس لیے وہ اس سے بنا کرتے ہیں تو گویا کہ یہ انتہا بن گئی ہوئی ہے تو میں نے اس لیے جو ہے وہ امام بخاری جو ہے وہ آپ کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ امام بخاری تو اصل میں ان چیزوں کے بہت زیادہ قائد ہیں بلکہ امام بخاری نے ایک چیز جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی یہ جو قیاس ہوتا ہے یہ قیاس کی بوٹی سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آندھی آ رہی ہے تو یہ دروازے بند کرنے اور جس آدمیوں کو میں کہتا ہوں وہ دیکھتا ہے کہ یہ کھڑکیاں بھی کھلی ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا میں نے اسے دروازے کے کہا تھا وہ ساری کھڑکیاں بھی بند کر دے گا اقل بند آدمی تو یہی کرے گا نا اور جو اقل بند نہیں ہے وہ صرف اتنا کام کرے گا یہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی نس کو پھیلا دینا یہ قیاس ہے لیکن میں قیاس کی بات جو ہے وہ یہاں شروع نہیں کرتا اسی یہ کہ اس کی تفسیدی مثال جو ہے وہ الاتسام بالکتاب ہے وہ سننا ہم نے پڑھنی ہے اس میں آئے گی میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا فیلحال میں نے آپ کو قیاس یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے قیاس کہ اس کے کم کے اندر یا ہدایت کے اندر یہ چیز تو شامل نہیں ہے کہ کھڑکیاں بند کرو لیکن کھڑکیاں بند کرنا بھی اس کے مقصد میں شامل ہے مقصد کے اعتبار سے آپ نے اس کو مقصد دے دی یہ کام امام بخاری بہت کرتے ہیں لیکن اس کام میں جو ہے وہ امام بخاری کی پیروی کرنے والا شخص جو ہے وہ بہت زیادہ انتہا پر جارا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہر حکم جو دیا جاتا ہے وہ کسی صحابی کے اب دیکھئے کہ صورت حال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حزیفہ بن یمان نے پوچھا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بیٹا پالا ہے اس کا نام سالم ہے بڑا ذہین اور فتین آدمی تھا حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کاش آج وہ زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد اس کو خریفہ بنا دیتا اتنا ذہین اور فتین تھا اب ابن عظم کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ خاصہ نہیں ہے ہر چیز سب کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ ہم نے حزیفہ کی بی بی کو یہ کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ تو دودھ پلا دے دودھ کیسے پلا جاتا ہے بڑے کو بڑے کو دودھ پلا جاتا ہے کسی چنچے میں کسی پیالی میں جاتا ہے جو ہے اور جب عورت دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس کا دودھ بھی تو دودھ پلا دے تو تیرے لیے وہ محرم بن جائے گا تو سالم کے لیے تھی اب ابن عظم کہتا ہے کہ نہیں جس جس سے آپ جو ہے وہ دودھ کی بہن بنانا چاہتے ہیں یا ماں بنانا چاہتے ہیں اس کا دودھ پیلے اب یہ مسئلہ سب کے لیے نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح جو ہے جب انسان کسی چیز میں انتہا پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے پھر بڑے گڑھ بڑھتی ہے اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے یہ مثالیں آپ کو اسی یہ دی ہیں کہ اہل عدیس کے اندر بھی اصل طریقہ ہے اور اسی لیے ہم نے اس کو یا تو اصول کہتے ہیں یا اس کو منحاج کہتے ہیں یعنی ان اصولوں سے جو آرل عدیس کے ہیں وہ صرف کیا ہے کہ اجتحاد صرف ایک اپلیکیشن ہے وہ لاغو کرنا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ جب اجتحاد وسیع ہوگا میں نے دیا تھا ابن تیمیہ کا لیکن مجھے خیال آیا کہ میں اس وقت بیان کروں گا جب یہ باس آئے گی انشاءاللہ کیاس کی امام بخاری کے اندر اچھا یہ اب صورت آ رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اجتحاد جو ہے وہ صرف بہت شدید ضرورت ہو حتیٰ کہ امام شافی بغیرہ نے یہ کہا ہے کہ جب اس طرح بجبوری ہو جس طرح انسان جو ہے وہ مردار کھا سکتا ہے تو مردار کھانا جو ہے وہ کب ہوتا ہے جبکہ انسان کی بھوک شدید ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اجتحاد جو ہے وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشادات ہیں آپ کا جو اس وحسنہ ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اگر وہاں حال ہو جائے تو پھر ہمیں جو ہے وہ استمباد کر کے مزید چیزوں کو جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم چھڑے تو اس لیے امام شافی کے نزدیک بھی اجتحاد کی حسیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا انسان لاچار ہو جس صرف مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ تطبیق کرتے ہیں اطلاع کرتے ہیں جس کو اپلیکیشن کہتے ہیں یہ امپلیمنٹیشن کہتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل الرائے جو ہے وہ ان کو آل الرائے کیوں کہا گیا میں نے کڑا آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو باس کی ہے اپنے رسالہ میں اور ماشاءاللہ اس وقت نعیم بھی موجود ہیں یہ ماشاءاللہ میرے معابن تھے رسالے میں تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے جو باس کی ہے میں نے یہ چیز تو خیر زیادہ نہیں میں نے کھولی کہ جو ہے وہ صدیز لیکن میں نے ویسے یہ فرق بیان کیا ہے کہ اجتحاد جو ہے اگر وہ کسی قاضی کا اجتحاد ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ان فریق کے آپس میں نزا کر رہے ہیں تو اس لیے اگر قاضی جو ہے وہ اجتحاد میں غلطی بھی کر جائے تو فریقین کے لیے تو وہ اجتحاد جو ہے وہ لاغو ہوگا لیکن فریقین کے علاوہ یہ اجتحاد جو ہے وہ لاغو نہیں ہوگا تو اس لیے جب اجتحاد کا جو نتیجہ اور سمرہ ہے اس کو بولتے ہیں رائے یعنی اجتحاد وہ عمل ہے جس کے بعد رائے بنتی ہے اور اس رائے کو جب اکٹھا کر لیا گیا تو اس کا نام رکھا گیا فقہ تو یہ جو فقہ اس کا نام رکھا گیا ہے تو فقہ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو اجتحاد کے بعد ہو اب اجتحاد کے بعد بری چیز جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی بھی حیثیت کچھ مستقل بنائی تو اس میں پھر کام یہ ہوا کہ اہل الرائے نے اس کے اندر مزید تخریج شروع کر دی یعنی جس طرح قرآن و حدیث کے اندر اجتحاد ہوتا ہے اس لیے رائے کے اندر بھی جو ہے وہ اجتحاد کیا جائے اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کتاب سنت سے غور و فکر کر کے جو ہے وہ اس چیز کا حل تلاش کر لیا جائے جو ہمیں درپیش ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں درپیش نہیں ہے اس کتاب سنت تک بند نہ رہیں بلکہ ہم مزید اجتحاد کر کے رائے کے اندر اس کو جو ہے وہ اپنے لیے حلال کر لیں اس کو بولتے ہیں فقہ تقدیری یعنی فقہ تقدیری کا معنی یہ ہے کہ یہ فرضی فقہ ہے فرضی اس طرح سے ہے کہ آپ کو وہ مسائل جو پیش نہیں آتے ان مسائل میں بھی جو ہے وہ آپ رائے دے سکتے ہیں اور یہ اہل الرائے کا طریقہ ہے جبکہ اہل الحدیث جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے جب تک مسئلہ درپیش نہ ہو اس وقت تک اجتیادی نہیں کرتے اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کتابوں میں ویسے مثال دی گئی ہے کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مفروض ہے کہ اگر کسی مرد کو جو ہے وہ دودھ اترائے تو کیا اگر وہ مرد جو ہے وہ اس دودھ کو کسی بچے کو پلا دے تو وہ بچہ اس کے لیے جو ہے بچی کو پلا دے تو کیا اس کے لیے بچی وہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اب بتائی یہ مسئلہ پیش آتا ہے مگر یہ ہے کہ ان مسائل کے اوپر مفروض ہیں تو اس لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ فقہ جو ہے وہ فرضی بھی بنائی ہے میں بتاؤں گا کہ اس رائے نے کتنی خرابی پیدا کی ہے ایک بات تو آپ کو میں نے یہ بتا دی دوسری بات میں نے آپ کو کل بتا دی تھی لیکن پھر بھی قضاء القاضی ينفض و ظاہرم یہ تو احلال اثر احلال رائے بوقف رکھتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی لاغو ہوتا ہے باطنی طور پر بھی لیکن جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو دوسروں کے لیے بھی جو فری کین نہیں ہوتے ان کے لیے بھی لاغو کر دیتے ہیں جبکہ احلال اثر جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ فری کین کے علاوہ کہیں لاغو نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف فری کین تک محدود ہے اس اس کو کسی اور پر لاغو نہیں کیا جا سکتے تو اس لیے احلال رائے وہ رائے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کی یہ شرطیں ہیں اس کی یہ صورتیں ہیں تو اسی طرح پھر جو ہے وہ ان کا جو طریقہ تدوین تھا نا وہ بھی بدل گیا یعنی ان چیزوں کے بعد کہ اجتحاد ایک وقتی چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتحاد جو ہے وہ صرف ظاہری طور پر کام کا ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ایسی ایسی چیز کے اجتحاد جو ہے وہ اس وقت کیا جائے جبکہ قرآن اور حدیث کا سارا مطالعہ کر لیا جائے تو اس طرح سے اگرچہ اجتحاد جزی کی بھی بحث چلی ہے اور اس میں عام لوگوں نے قرار دیا ہے کہ نہیں سارا قرآن حدیث نہ بھی آتا ہو تو اگر یہ مسئلہ آتا ہو تو اس میں بھی وہ اجتحاد کر سکتا ہے لیکن محصول میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آل الرائے کا ایک طریقہ تدوین ہے طریقہ تدوین جو ہے وہ یہ ہے کہ آل الرائے نے تو کتابیں جو لکھی ہیں ان کے اندر فقہ بیان کر دی ہے یعنی اجتحاد کا جو نتیجہ تھا وہ انہوں نے اکٹھے کر کے بیان کر دی ہے اور جو آل الرائے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سوال تو پیدا کرتے ہیں اسے باب میں لے آتے ہیں لیکن اس کا پھر جواب جو ہے وہ حدیث سے دیتے ہیں اس میں اپنے پاس سے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتے تو اس طرح جو ہے وہ ان کا مدار جو ہے وہ حدیث پر ہوتا ہے قرآن اور حدیث پر امام بخائی قرآن کی اہتیں بھی جمع کرتے ہیں جیسے کتاب القرآن میں آپ نے پڑھ لیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی تو یہ تقریباً پندرہ حدیث ہیں امام بخاری اس کے لئے لائے ہیں تو میں انشاءاللہ اب کوشش کروں گا کہ یہ اہل الرائے کی جو بات ہے وہ آپ کو میں نے بیان کر دی ہے تو اس کے بعد میں اب جو ہے وہ آپ کو کتاب القرآن اقراح کا جو معاملہ ہے اس کو آگے چراؤں اب صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ بتائی ہے کہ ان کا تدوین کا طریقہ بھی اسی لئے یہ کہنا کہ یہ بخاری اور مسلم یہ صرف حدیثوں کے مجموعے ہیں یہ بات غلط ہے ان کے اندر جو ہے وہ اجتہار موجود ہے بلکہ رائے موجود ہیں اوپر جو انوان بانتے ہیں وہ رائے ہوتی ہیں اور اس رائے کی تائید بغارہ کے لئے جو ہے وہ انشاءہ دیسے ہوتے ہیں یہ خاص طور پر ابو دعود ترمزی اور اسی طرح جو ہے وہ نسائی ابن ماجہ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امام نسائی جو ہے وہ امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں اسی یہ اگر آپ نے امام بخاری کو سمجھنا ہو تو نسائی کی بات چیزیں جو ہیں بڑی قیمتی ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ابن ماجہ کو سیاستہ میں سے ہی شامل کیا گیا ہے کہ ابن ماجہ جو ہے اس کے اندر وہ مسائل جو عام طور پر حدیثوں میں نہیں ہوتے انہوں نے بہت ان مسائل کا اضافہ کیا ہے تو میں میں نے بعض لوگ جو ہے وہ ابن ماجہ کی بجائے دارمی کو شامل کرتے ہیں تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ چیز بتائی ہے کہ اہل الرائے کی کونسی رائے ہے جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو مفروضہ اور دوسرا حدیثوں کو تلاش کرنے کے بجائے جو ہے وہ اجتحاد شروع کر دینا اور اسی طرح جو ہے وہ تدوین ان کی مسئلہ پھر اسی طرح جو ہے وہ ان کے نظر رائے کی وہ اہمیت ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سیاد ہوگا خواہ وہ اجتحاد سے کیوں نہ دیں وہ آپ کا جو ہے وہ تاقیامت ہوگا اس سے حبا پوچھ لیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور ایک شخص نے آپ کے ساتھ حج کیا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا حج جو ہے وہ ہر سال حرام ہے ہر سال جو ہے وہ فرض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے جب وہ سوال کر کے بار بار بیٹھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو یہ حج ہر سال فرض ہو جانتا ہے اور پھر تم یہ کر نہ سکتے کہہ رہے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہات کیا ہے تو آپ بھی اجتہات کرتے تھے اور وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اجتہات کا طریقہ جو ہے وہ صحابہ کو معلوم ہو جائے پھر صحابہ کے پاس جو تعبین تھے سعید موسیقی جیسے لوگ وہ بھی اجتہات کرتے تھے لیکن ان کے برمقابل ایک بہت بڑے محدث اور فقی ہیں نخی انہوں نے جو ہے وہ رائے کو اختیار کیا ہے انہوں نے رائے کو بھی اہمیت دی ہے اثر میں ان کے اہمیت دینے کی بنا پر ان کے جو برائرات شاگرد ہیں وہ تو حماد بن نبی سلمان ہیں ان کے بن واسطہ جو شاگرد ہیں امام ابو نیفہ ہیں امام ابو نیفہ نے اس کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی ہے اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو فقہ تھی اس کے طریقے کار کیا تھے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اثر چیز فقہ نہیں ہوتی بلکہ وہ جس طریقہ سے وہ مسئلہ جو ہے وہ تحقیق کیا گیا ہوتا ہے اہمیت اس کی ہوتی ہے میں نے آپ کو مثالیں دیں ہیں نا آمد بن حنبل کی اور بخاری کی تو اثر میں آل و رائے نے کیا کام کیا جب انہوں نے فقہ کی تدبین کی تو انہوں نے باتیں تو ناکست ہونی ہوئی تھی دیکھئے نا امام ابو نیفہ کے شاگرد تو بہت سے ہیں لیکن کوئی ان کے شاگرد ان کی جوانی کی عمر کے ہیں کوئی ان کے بڑھاپے کی عمر کے ہیں اور ان کی وفات کا بھی بہت فرق ہے شاگردوں کا یہ کہنا کہ چالیس کے چالیس ہی کٹھیا ہو کر جو ہے وہ کوئی کام کرتے تھے بلکل غلط ہے یہ کوئی واقعہ نہیں ہے ایسا یہ اگر موفق مکی نے جو ہے وہ اس واقعہ جو بیان کی ہے لیکن اس کی کوئی سہند نہیں ہے اور اس کا جو ہے بیسے ہی بطلان جو ہے ثابت ہوتا ہے ان کی عمروں سے دیکھیں تو لیکن اتنا کام ضرور ہوا ہے کہ اصول فقہ جو بنائی گئی ہے وہ امام شافی نے تو جو ہے وہ دو سو جو ہجری ہے اس کے آخر میں اپنی کتاب لکھتی ہوگی اس لیے کہ رسالہ جو ہے وہ امام شافی کی کتاب ہے اور عبدالعبان بن مہدی کو یہ بیجا گیا تھا ہی تھی اس کا نام رسالہ پڑ گیا تو امام شافی کی وفات تو ہو گئی ہے دو سو چار میں اب ظاہرہ کے امام شافی نے تو اس سے پہلے رسالہ لکھا ہوگا اور جو اہل الرائے کی فقہ ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ مقلد لوگوں نے بنائی ہے وہ کیا ہے جس کو ہنفی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل الرائے کی فقہ کو مانتی ہیں اور اہل الرائے کی فقہ ان کے نزید یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ امام ابو نفع اور ان کے شاگردوں کی آراء کیا تھی انہوں نے وہ تمام چیزیں تقریبا آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ امام شافی کے تو دو سو سال بعد اس لیے کہ امام شافی نے جب کتاب لکھی ہے تو اس کے بعد اصول فقہ کی پہلی کتاب جو ہنفیہ نے لکھی ہے وہ کتاب جساس نے لکھی ہے الفصول فی الاصول تو جساس کی وفات جو ہے تین ست ستر میں ہے یعنی آپ بھی سمجھئے کہ وفات کا فرق جو ہے وہی تقریبا پہلے دو سال کا ہے اور اس لیے ہنفیوں کے ہاں جو ہے وہ آراء انہوں نے دیکھی مختلف ان لوگوں کی جو امام ونفع کے شاگرد تھے یا ان کے ساتھی تھے ان تمام آراء کو اکٹھا کیا اور ان تمام آراء کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ غور و فکر سل کر دیا کہ بھئی ان پر اتراز ہو گئے اس لیے کہ کوفہ کی اندر ہی ابن بھی شہبہ تھے ابن بھی شہبہ نے تو امام ابو نفع کو ہی جو ہے وہ جو چیزیں ان کی طرف منصوب تھی اس کا اتنا زبردست حرات کیا ہے مصنف ابن بھی شہبہ میں کہ مسئیبت بن گئی ہے ان کے لیے آہل و رائے کے لیے تو میں کہا کہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک کام کیا کہ آراء کو جو ہے وہ ایسے اصولوں سے جو ہے وہ آراء کو جو ہے وہ تائید دینی شروع کی جو اصول جو تھے وہ قرآن و عدیث سے لیے نکالے گئے تھے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان آراء کو کتاب السنت کے مطابق بنائے جائے تو اول تو انہوں نے کتاب السنت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے رائے کافی ہے کتاب السنت کو لیا بھی ہے تو اس نے جو ہے وہ قوشش یہ کی ہے کہ فقہ حنفی کو کتاب السنت کے مطابق بنائے تو اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتا دیا لیکن چھوٹی چھوٹی بات مکمل کرنے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اہلالعدیث یہ اہلالسر اور اہلالرائے تو ہمارے جو اہلالعدیث انہیں پتہ بھی نہیں کہ اہلالعدیث کون ہوتے ہیں یہاں اصل میں شاہ ولی اللہ کی تحریک ہے اور شاہ ولی اللہ نے تحریک یہ جلائی تھی کہ قرآن و حدیث کے ترجمے کر کے فارسی میں اردو میں ان کے بیٹوں نے ترجمے کیے ہیں تو ان کے مطابق انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات سکھ لائی کہ آپ قرآن و حدیث بھی دیکھا کریں اور اسی طرح حدیث کی کتاب انہوں نے موتہ رہی اور اس کی دو شہریں کرتیں ایک فارسی میں اور ایک عربی میں مسوہ اور مسفہ جو ابن جو ولی اللہ ہیں ان کا بلکل جو ہے وہ تریخی کار ہو رہا ہے ان کا تریخی کار یہ ہے کہ وہ فقہ کا تقابلی مطالع کرتے ہیں فقہ کا تقابلی مطالع کر کے جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شافی لوگوں کی فقہ کیا ہے مارکی لوگوں کی فقہ کیا ہے وہ بھی مقلد ہیں لیکن ان کا ایک فرق ہے کہ انہوں نے جو اصول بنائے ہیں وہ قرآن و سنت سے لیے ہیں لیکن ہنفیوں نے جو اصول بنائے ہیں انہوں نے قرآن و سنت سے لیے ہیں بلکہ انہوں نے جو ان کے فقہاں کی آرات ہی ان کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ان کو ثابت کیا جائے اور اس میں بیشتر چیزیں جو ہیں خبر واحد تقریباً 99 فیصد خبر واحد ہے انہوں نے خبر واحد کو قرآن مجید کی تخصیص کے لیے یا تقیید کے لیے جو ہے وہ بیکار قرار دیا ہے اس لیے امام شافی نے اپنے رسالے کے اندر پانچ باب جو ہیں وہ خبر واحد کے بارے میں بیان کے بارے میں میں نے آپ کو بیان کی تشریح کر دی تھی بیان کے بارے میں پانچ باب بہننے ہیں اور اس کے بعد ناشخ و بن سوق کی بڑی تفصیلی بات ہے یعنی انہوں نے بڑا کام ان کے لیے کیا ہے اس کے بعد انہوں نے پھر قیاس اور اسی طرح اجماع اور اس طرح کی چیزوں پر بھی خاص طور پر خبر واحد کے بارے میں پوری الگ بات بھی ہے میرا کہانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کیا انہوں نے جو کام کیا وہ انہوں نے انہوں نے فتہ کو سامنے رکھ کر جو ہے پھر انہوں نے اصور فکہ بنایا اب یہ بتائیے کہ یہ برکل ایسی بات نہیں ہے جس سے کہ آپ جو ہے وہ یہ جو ہوتا ہے نا ریل گاری کا انجن اس انجن کو جو ہے وہ آپ پیچھے لگائیں اور ریل گاری کا ڈبوں کو آگے لگا دیں کیا ہوگا جہاں کئی کانٹہ بدلے کا وہاں جو ہے وہ ڈبے تو اتر جائیں گے وہ انجن کیا کرے گا تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گویا کہ انہوں نے فقہ پہلے رکھی ہے اب مسئیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ دو قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ فقہ اور رسول فقہ یہ کٹھے بنے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ فقہ کو دیکھ کر رسول فقہ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اور یہ میں نے نشان دگایا ہوا ہے اس کے اندر جامعی رسول کے اندر کہ دونوں ان کے قول ہیں وہ اس لیے کہ اگر کہیں کہ بھی اصول فقہ بعد میں بنی ہے تو مسئیبت بن جائے گی کہ یہ تو فقہ کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں لیکن یہ حق ہے تو اس لیے انہوں نے یہ بات اگر بیان نہ کی تو بات غرط ہو جائے گی اس لیے بڑی میند کرنی پڑی ہے انہیں حنفیوں کو اصول فقہ میں لیکن ایک بات بڑی کامیاد ہے کہ اصول فقہ میں جتنا کام حنفیوں نے کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں بلکہ ہمارے بہترم ساتھی بھوٹوکی صاحب تو کہتے ہیں یہ سب فساد ہے اصول فقہ لیکن مجبور ہو گئے جب اصول فقہ تو انہوں نے پھر ابن اعظم جی ایک کتاب ہے تو اس کا نام ہے الکافیہ تو اس کتاب کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے درستر ازامی میں رکھ دیا اس میں کوئی بات ہے نہیں ہے سوائے دو تین کے تو اصول فقہ تو بہت تفصیلی ہے جو امام شافی نے جو پہلی کتاب تیار کی ہے اس کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے ہاتھ جو ہے وہ حفظ تناولہ زائدی صاحب ماشاءاللہ انہیں بڑی میند کی ہے حنفی اصول فقہ کی غلطیاں نکالنے پر لیکن اگر شروع میں صرف یہ بات بتا دیتے کہ حنفی اصول فقہ جو ہے یہ فقہ سے بنا ہے فقہ پہلے ہے اور اصول فقہ بعد میں ہے تو یہ بات ماضح ہو جاتی ہے لیکن خیر انہوں نے بڑی میند کیا ہم ان کی دعا دیتے ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ میں نے ان کو یہاں بلایا تھا اور درست دلایا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اہل عدیس کو اصول فقہ کی ضرورت نہیں ہے تو کیا اہل عدیس جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کیا انہوں نے سارے اہل عرم ہیں تو اس لیے شاہ بلی اللہ نے جو ہے وہ تھوڑا سا درمیان میں رکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس امام کو لیں جس کی بات کتاب السنت کے مطابق ہو اب حنفیوں نے جو ہے وہ شاہ بلی اللہ کا نام لیا تو ان کو مصیبت بن گئی انہوں نے یہ دیکھا کہ شاہ بلی اللہ کی جو سیٹ تھی جو شاہ محمدی ساکھ نے اٹھانہ سوڑ بیالیس کے اندر خیجرت کر گئے اور ان کی جگہ پر صحیح نظیر حسین بیٹھ گئے تو اس کے پچیس سال بعد پھر حنفیوں نے دار اللونگ جو ہے وہ دیو بند یہ چھوٹا سا مدلسہ تھا تو اس آدمی نے جو ہے وہ مورنہ قاسم نانوتوی کو دے دیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے مقاصل میں یہ دکھا کہ جو سیر نظیر حسین دیل بھی نے یہ ثابت کرنا شروع کیا ہوئے ہے کہ انتفیقہ قرآن و عدیس کے خلاف ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے یہ دارہ کھولا ہے میں نے آپ کو یہ تفصیلی سے اس لیے بات کر دی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اہل العدیس اور اہل الرائے وہ عورت تھے وہ اہل علم کا اختلاف تھا اور یہ جو ہے یہ عوامی مسئلہ ہے اس لیے عوامی مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے شاہ وریاللہ کو جو موقف ہے وہ عوامی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات جو ہے بتا دی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جدائے خیر دے ٹائم کتنا ہو گئے جی بچ گئے ٹائم بھرا ہو گیا ہے چلیئے میں نے آپ ما شاء اللہ آج ہمت کر کے جو ہے وہ آپ کے یہی چیزیں بیان کر دی ہیں باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو کتاب دکھ رہے ہیں ما شاء اللہ وہ یہ بھی ہیں اور ہمارے کدھر ہیں عبدالرمان عزیز صاحب باہر بٹھے ہوئے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کہ احمدہ صاحب کے ساتھ چلو جی ما شاء اللہ کوئی بات نہیں اب آپ نے جو ہے یہ کام ذمہ داری تو آپ کی ہے آپ نے اپنے ساتھ لگا رہا ہے آپ کو ان میں سے جو آدمی چاہے اس کو اپنے ساتھ لگا لیں ٹھیک ہے جی